موسیقی نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی پروگرام محسین انسانیت کے ساتھ آپ کا مذبان حماد مرتضی حاضر خدمت ہے ہمارا آج کا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت فاتح عزیزانِ گرامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی تلوار نہیں اٹھائی تھی کسی کا قتل نہیں کیا تھا کسی کو ایزا نہیں پہنچائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پر امن تاجر صادق اور امین اور اپنے کام سے کام رکھنے والے ایک پر امن انسان تھے کبھی کسی جنگ میں حصہ نہ لیا کبھی کسی فضول کھیل کود میں بھی شمولی تختیار نہ کی لیکن اعلانِ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف غزوات میں حصہ لیا اور غزوات کے علاوہ سرائع جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزاتہ خود شریک نہ ہوئے اپنے جگہ کسی کو نائب بنا کر بھیجا ان کی مجموعی تعداد تیراسی ہے عزیزان اکرامی اگر ہم غور کریں تو جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم میں اور انقلاب روس کو بھی اگر دیکھا جائے تو اس میں قتل ہونے والوں کی تعداد سینکڑوں میں نہیں تھی ہزاروں میں نہیں تھی لاکھوں میں بھی نہیں تھی بلکہ کروڑوں میں تعداد تھی مختلین کی دونوں جانب سے جتنے فوجی قتل ہوئے ان کی تعداد کروڑوں میں پائی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن غزوات میں بزاعت خود شمولیت اختیار کی ان غزوات کی تعداد اور سرائع کی تعداد یہاں میں وضاحت کرتا چلوں کہ سرائع جو ہے وہ سریعہ کی جمع ہے سریعہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزاعت خود شریک تو نہ ہو سکے لیکن اپنی جگہ کسی نہ کسی کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ان کل تیراسی جنگوں کی جو تعداد میں نے بتائی ہے اس میں سرائع اور غزوات کی مجموعی تعداد ہے دونوں اطراف سے قتل ہونے والوں کی تعداد کہ اگر ہم اندازہ لگائیں تو کل تعداد مسلمانوں کی اور کفار کی مجموعی تعداد پانچ سو تینتیس ہے اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں تو لڑی لیکن اس میں بھی انسانیت کی محبت کو ملہوزے خاطر رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کوئی شخص کبھی قتل نہ ہوا ماں سوائے ایک شخص کے جس نے تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم بہادر ہو تو میرے مقابلے میں آؤ اور مجھے شکست دو ماں سوائے اس کے کوئی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ آپ کے ہاتھوں کی قتل ہوا ہو جہاد کی ایک خوبصورت سنت یہ بھی ہے کہ آپ نے ہمیں ہمیشہ درس دیا اور وہ درس یہ ہے کہ بے شک تم بے سر و سمانی کے عالم میں ہو بے شک تعداد میں کم ہو اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے نکل پڑو بے سر و سمانی کے عالم کا جہاں میں نے ذکر کیا وہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا غزوہ بدر کا کہ جہاں مسلمان تعداد میں بھی کم ہیں اسلاحہ میں بھی کم ہیں سواریوں میں بھی کم ہیں اور ہر لحاظ سے بے سر و سمانی کے عالم میں مٹھی بھر مسلمان ایک ہزار کے لشکر کے مقابلے میں نکلتے ہیں یہاں کفار کی تعداد دیکھی جائے تو تین گلان سے کچھ زیادہ ہی ہے اور ان کی پوری فوج اسلحے میں غرق ہے لوہے میں غرق ہے مکمل طور پر اسلحے سے لیس ہے یہاں میں اللہ میں اقبال کا ایک شیر کوٹ کروں گا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بیتیغ بھی لڑتا ہے سپاہی کفار جب غزوہ بدر کے لئے بدر کے مقام پر کے لئے سوار ہوئے تو تعداد میں زیادہ ہونے کا تو گھمانڈ ان کو تھا ہی لیکن دیکھا جائے تو ماہ رمضان میں جب یہ غزوہ بدر وقو پذیر ہوا اس وقت جو پلیننگ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ کہ سایہ دار جگہ کوئی تلاش کر لو اور وہاں پہنچتے ہی جو ایک کمہ تھا وہاں پہ اس پر ڈیرہ ڈال لیا مسلمانوں کی فوج نے اور سہری صرف پانی پی کر ہی کی اس کے بعد جب مقابلے میں کفار کی طرف سے جو لوگ میدان میں کفار جتنے ایک ہزار کی تعداد میں اسلحے سے لیس جب آ رہے تھے اس گھمانڈ میں ان کی کوئی فوجی مشک کوئی ایکسرسائز نہیں تھی صرف اس بات کا گھمانڈ تھا کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں ہم اسلحے میں زیادہ ہیں ہم طاقت میں زیادہ ہیں اور وہ آ رہے تھے دعوت اور محفیل رقص و سروق سجاتے ہوئے ہر جہاں جہاں انہوں نے پڑھا ہو کیا وہاں ان کے یہ شب و روز چلتے رہے اور جب وہ مکہ سے فتح کا جشن مناتے ہوئے چلے آ رہے تھے کہ مسلمانوں کو بلڈوز کر دیں گے ان کو رون ڈالیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اللہ کے حضور یہ بدعا کر سکتے تھے کہ ان کفار کو غرق کر دے زمین میں ان کو دھنسا دے زلزلہ آ جائے جس میں یہ تباہ ہو جائیں برباد ہو جائیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی غزوات کی پلاننگ کی اس میں ایک غزوہ جس کا نام غزوہ خندق ہے اور اس میں ایک ایسی چیز متعارف کرائی گئی جس سے عرب نواقف تھے حضرت سلوان فارسی رضی اللہ تعالی آنہو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دیا کفار کی فوج کو دور ہی کنٹرول کر لیا جائے کہ وہ ہم پر چڑھائی نہ کر سکیں تو ایک ایسی ترقیب حضرت سلوان فارسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور پیش کی کہ پورے شہر میں خندق خدوا دی جائے اس سے فوج ہم پر چڑھائی نہیں کر سکی کیا اور دور ہی ان کو روک لیا جائے گا قابو کر لیا جائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پلیننگ میں ہی شامل تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ حکم دیا تمام صحابہ کرام کو تمام غزو میں شریک ہونے والوں کو کہ ایک روایت تھی کہ ایک شخص ایک باورچی کھانا پک آتا تھا اور دو سو سے تین سو افراد کھانا کھالتے تھے لیکن اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کوئی شخص کسی کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہیں کھائے گا ہر کوئی اپنا چولہ خود جلائے گا جب چولے جلنے لگے دس ہزار کی فوج تھی اور دس ہزار چولے جب جلے فتح مکہ کے موقع پر اور دور سے جب کفار نے دیکھا کہ مسلمان بہت زیادہ تعداد میں ہیں تو وہیں پہ انہوں نے جنگ لڑنے سے انکار کر دیا بلکہ سرنڈر کر دیا اور مکہ فتح ہو گیا بغیر جنگ لڑے اور اسی جنگ کو فتح مکہ کا نام بھی دیا گیا عزیزان اگرامی یہ فتح آزم بحیثیت جرنیل بحیثیت سپاہی مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اس شہر میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بے دردی سے رسوہ کر کے نکالا گیا نا حضب اللہ جہاں سے مہاجین کو بے دردی سے نکالا گیا اور مہاجین کو وہاں سے نہ صرف نکالا گیا بلکہ ان کے مال اسباب ان کی جادات ان کے مکانات پر قبضہ بھی کر لیا گیا اور ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ مدینہ حجرت کر جائیں اس شہر میں داخل ہوئے اور ظلم جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ڈھایا تھا ان کی آرازی پر قبضہ کر لیا تھا انہوں نے تین سو میل کے فاصلے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے نہ بیٹھنے دیا وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حجرت کے بعد نو سال گزارے اور اپنی ان نو سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب ترین رشتداروں کو میں قتل ہوئے جن میں ان کی اپنی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شامل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا بھی شامل ہیں اب جو لوگ فتح مکہ کے بعد جنگی قیدی بنی ہیں سب مولٹکائے حرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کھڑے ہیں ان میں ابو سفیان بھی شامل ہے اور اس کی بیگم اس کی بیوی ہندہ جس نے نعوذ باللہ سیدنا امیر حمزہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں کا قلیجہ چبارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ تم لوگوں کے ساتھ کیا سلک کیا جائے یہ لوگ وہ ہیں جن کو اگر واجب القتل قرار دے دیا جائے ان کے مال اور اسباب چھین لیے جائیں ان کی جائدادوں کو مال غنیمت کے طور پر تقسیم کر دیا جائے تو ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ زبان بھی کھول سکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سر بھی اٹھا سکیں کیونکہ اس وقت وہ لوگ جنگی قیدی ہیں نا کے پاور میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا اب ہندہ کو یہاں پہ یہ گمان تھا کہ جو اس نے نعوذ باللہ آپ سیدنا امیر حمزہ کے ساتھ کیا اس پر میں قتل ہی کروا دی جاؤں گی لہٰذا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سشان میں گستاخی کی بہت زیادہ زمان درازی کی یہ ایک عام ہیومن سائیکی ہے ایک انسانی نفسیات ہیں اگر دیکھا جائے کہ ایک شخص کو یقین ہو کہ میں سزا سے بچ نہیں سکتا مجھے یقین ہی اور میں سزا موت ہوگی تو وہ مرنے سے پہلے بہت زیادہ زبان دراز ہو جاتا ہے اگر اس کو ذرا سے چھوٹ جائے تو وہ ارادت کر لیتا ہے کہ ہاں مجھے پھانسی یا سزا موت تو ہوگی ہی میں ایک دو قتل اور کر لوں تو بلکل اسی طرح جب اس کو یہ یقین ہو گیا کہ میں سزا سے نہیں بچ سکتی میں واجب قتل ہی ہوں اور مجھے موت کی سزا ہی سنائی جائے گی تو بے تہاشا زبان درازی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معافی کا اعلان کر دیا تو ہندہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے تمہارے اس پورے لشکر کے اور تمہارے خدا کی میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ جتنی نفرت نفرت مجھے مسلمانوں سے اور تم سے تھی دنیا میں کسی سے نہیں ہوئی لیکن اب اس معافی کے بعد میں تمہارے رب کی تمہاری اور تمہارے اس پورے لشکر کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ مجھے جتنی محبت تم سب سے ہے اتنی کسی سے نہیں ذرا خور فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کے ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی کر دیا کہ جو ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہوا جس نے اپنے گھر کو اندر سے بند کر لیا کونڈی لگا لی جو حرم میں داخل ہوا سب کو امان حاصل ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندہ کے اس جواب میں فرمایا کہ ہمارے باب ہماری جانے تم پر قربان ہوں آپ نے وہ جملہ فرمایا جو تاریخ میں سبت ہو کے رہ گیا آپ نے فرمایا آج میں وہ بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی جاؤ تم پہ کوئی گرفت نہیں تم سب آزاد ہو تم سب امن میں ہو کسی کے خلاف کوئی قانونی کاروائی کسی کے خلاف کوئی گرفت گرفتاری سزا نہیں ہوگی عزیزانِ گرامی یہ ابتدا ہے فتح مکہ کی اس کے بعد آپ نے عام لوگوں کو بھی معاف فرما دیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بہت سے لوگوں نے معافی کے بعد اسلام قبول کیا اپنی مرضی سے ان خواتین کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا انہوں نے صفحہ کی پہاڑی پہ کی چوٹی پہ چڑھ کر مکہ کے بالکل سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بیعت کی اس بیعت کے موقع پر دل دہلا دلنے والا ایک واقعہ پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے بیعت لے رہے تھے کہ ہند ابو سفیان کی بیوی جو کہ اس زمانے میں مسلمان نہیں تھے وحشی جس نے نیزہ پھینک کر سیدنا امیر حمزہ کا قتل کیا اور ہندہ جس نے سیدنا امیر حمزہ کا کلیجہ چھپایا ہندہ وہی خاتون ہے جس نے غزوہ اہد کے لئے تمام کو فارق للکارا جنگ اہد میں غزوہ اہد میں پورے قریش کو آگ لگائی اور ایک فتنہ برپا کیا اور یہ فتنہ برپا کرنے کا مقصد جو کفار ہلاک ہوئے غزوہ بدر میں اس کے جو رشددار عزیز ہلاک ہوئے ان کا انتقام لینا ہی تھا اب اس خاتون کے جرائن کی فیرز تتنی طویل تھی کہ اس کو خود معلوم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ بدکاری سے باز آج ہیں اور بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کریں ہندہ نے فرمایا کہا کہ یا رسول اللہ میں بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کرتی میں خود بھی کسی کی بیٹی ہوں تو انچی آواز سے کہتی ہے کہ ہم کہاں زندہ درگور کرتی ہیں اولاد کو زندہ درگور نہیں کرتے ہم اولاد کو پالتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے بیٹ لینے میں مصروف و مشغول تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہند کو اپنے قریب بلاتے ہیں وہ عربوں کے رواج کے این مطابق کہ جب معافی سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیا ہم سے توقع رکھتے ہو ہند نے تو زبان درازی کی لیکن باقی جنگی قیدیوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ ایک شریف آدمی ہیں شریف ماباب کی اولاد ہیں قبیلہ قریش کے ایک معزز آدمی ہیں آپ سے ہم رحم اور شرافت کی توقع رکھتے ہیں اس پوری بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام معافی پہ ہند کا پورا کا پورا اعزابی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا اور وہ دہل کر رہ گئی اس کے تصور میں یہ نہیں تھا کہ اسے معاف کیا جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تو صرف دلوں کو فتح نہیں کیا صرف مکہ کو ہی فتح نہیں کیا بلکہ دلوں کو بھی فتح کیا ذرا غور فرمائیے کہ مہاجرین جنہیں مکہ سے نکالا گیا تھا وہی سب کے سب فاتح تھے اب وہ مکہ آ چکے تھے اور جو کہ ان کی اپنی جائدادیں تھیں جو ان کو جدی پشتی وراست میں ملی تھیں اگر وہ لیتے تو ان کا حق تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ فدا ہو ابی و امی آپ نے مہاجرین سے کہا کہ اے اللہ والو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والو اے ایمان والو تم اللہ کی خاطر آئے ہو آج خود کو صرف اور صرف اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے محدود کر لو اور جو جائدادیں تم چھوڑ گئے تھے اور تم سے چھین لی گئی تھیں ان کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا عزیزانِ گرامی وہ جائدادیں جن پہ اہلِ مکہ ناجائز قابض تھے قبضہِ مخالفانہ فتح مکہ کے بعد اب ان کا جائز حق بن گئی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر انہوں نے اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا اپنی آرازی لکھ کر دینے کے لیے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ تو فتح کر لیا لیکن وہاں پہ اپنی کوئی سپاہ نہیں بٹھائی کوئی اپنا پولیٹیکل ایجنٹ کوئی اپنا اٹاشی نہیں بٹھایا کوئی وہاں کا گورنر مقرر نہیں کیا بلکہ اس علاقے کو فتح کر کے فتح مکہ کے بعد مکہ کو فتح کرنے کے بعد وہاں پہ امن و امان قائم کیا اور امن و امان صرف حرم کی حد تک نہیں حدود حرم تک نہیں بلکہ جو شخص اپنے گھر میں موجود ہے اسے بھی اور جو ابو صفیان کے گھر داخل ہوا اسے بھی امن اتا ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کرنے کے بعد کوئی پولیٹیکل ایجنٹ کوئی گورنر کوئی سپاہ تو وہاں مقرر نہیں کی یہاں پہ آپ کو فتح مبین کا خطاب بھی دیا گیا پورے کا پورا شہر فتح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آئے ویسے ہی رخصت ہوئے اپنی تمام سپاہ کے ساتھ کیونکہ گفار تو سرنڈر کر چکے تھے دونوں جانب سے کوئی کسی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا آپ میں سے بہت سے لوگ تاریخ کے اسادزہ ہوں گے طلاب ہوں گے یعنی طالب علم ہوں گے اگر انسانیت کی تاریخ میں اس قسم کا کوئی واقعہ آپ کے علم میں ہے تو بتائیے اس طرح کی فتح عام آدمی تو کیا میں نہیں سمجھتا کہ ہٹلر بھی حاصل کر سکے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کی انبیاء میں کوئی ایسی فتح کوئی ایسی کوئی ایسا فاتح کہ آپ کی نظر میں ہے کہ جس نے بغیر کسی جانی اور مالی نقصان کے پورے کا پورا شہر فتح کر لیا ہو عزیزانِ گرامی مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لینے آئے کیا لے کر گئے کوئی مالِ غنیمت نہیں کوئی مال و اسباب نہیں کوئی آرازی نہیں کوئی مال و جائداد نہیں صرف ایک امن قائم کرنے آئے اور شہر کو فتح کرنے اور دین کا غلبہ حاصل کرنے عزیزانِ گرامی پھر وہی بات ہے کہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتحہ زمانہ وہی فاتحہ آلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی